میں ان کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت ارمیان ابی کا صحیح پا اس کا اکتیسوں باب اکتیس سے چونتیس آیت مقدسہ دیکھو یوں خداون کا فرمان ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد باندھوں گا اس اہد کی معنی نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں جس اہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاون تھا یوں خداون کا فرمان ہے لیکن یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر اسے نقش کروں گا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور کوئی اپنے ہموطن کو تعلیم نہ دے اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداون کو پہچان لو کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے کیونکہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا پاکلام کی پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو زبور اکاون جماعتی جواب اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اے خدا اپنی رحمدلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور میری رحمتوں کی کسرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے میری پدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھ کو پاک کر جماعتی جواب اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر جماعتی جواب اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور استحاد روح سے مجھے مضبوط کر میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع لائیں گے جماعتی جواب اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اس نے فرما برداری سیکھی اور عبدی نجات کا باعث ٹھیرا آج کے لئے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیو کے نام اس کا پانچوں باپ سات تا نومی آیت مقدسہ اے بھائیو مسیح نے اپنے بشریت کے آیام میں زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لئے عبدی نجات کا باعث ٹھہرہ پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یحنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو بارمہ باب بیسویں سے تین تیس آئے تک اگر گیہوں کا دانا زمین میں گر کر مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا اور اس سے التجاہ کر کے کہا کہ اے آقا ہم یسو سے ملنا چاہتے ہیں فیلبوس نے آ کر اندریاز سے کہا اور پھر اندریاز اور فیلبوس نے یسو کو خبر دی یسو نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانا زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینا رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے اور جہاں میں ہوں وہی میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا پس جو حجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل کر جا ہے مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے یسو نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں جیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ موافق کیا جائے اے مسیح تیرے استعائش ہو موسیقی 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 موسیقی